ہیلو فرینڈ آپ سبھی کو ہمارے چینلی اور انٹرنیٹ ہیلپار میں بہت بہت سواگت ہے آج ہم بات کریں گے آر آر بی کی جتنے ویکنسی نکل کر آیا ہے آپ اس کو کیسے انلائن کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کیا کیا چاہیے پورے ڈیٹیلز ہم آپ کو انفرمیشن دیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ پاؤ گے کہ یہاں پہ کتنے کتنے ویکنسی ہے اور آر آر بی وائز کتنے ویکنسی ہے یہاں پہ آپ کو ساری جانکاری مل جائے گا تو ہم نے یہاں پہ ایک آر آر بی کو سیلیٹ کیا ہے rrbkolkata.com.in تو آپ جس آر آر بی سے بلنگ کرتے ہو اسے آر آر بی کو یہاں پہ سیلیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے آر آر بی کلکاتا کو سیلیٹ کیا ہے جس میں آپ دیکھ پاؤ گے کہ یہاں پہ آر آر بی کا سائٹ open ہو گئے ہے تو آپ کو یہاں پہ ساری جانکاری مل جائے گا کہ آپ کو کیسے آن لائن فرم مرنا ہے کیسے اس کی جانکاری اس ریکروٹمنٹ کی بارے میں جانکاری حاصل کرنا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھتے تھے سین 1 2019 تو یہاں پہ جو دوسری اپشن دیکھ پا رہے ہیں کلک یہاں to apply various post of graduate and undergraduate for سین 1 2019 تو آپ کو اس اپشن میں کلک کر لینا ہے اس کے بعد آپ دیکھتے تھے جو اس اپشن کو آپ کو چننا ہے آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں کہ new resistant تو new resistant والی اپشن میں آپ کو click کر لینا چاہیے تو اس کے بعد آپ دیکھ پا ہوگے کہ آپ کے سامنے کچھ ایسا open ہو کے آ جائے گا کہ before you select the rrb please go through the post parameter and the rrb was vacancies to ascertain the availability of vacancies as per your eligibility please note that rrb once selected cannot be changed تو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ آپ کس rrb سے بلنگ کرتے ہیں تو اس rrb کو آپ کو select کرنا چاہیے تو یہاں پہ ہاں جیسے کلکاتا کا یہاں پہ seal it کہا ہے تو کلکاتا کی یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کلکاتا کی سائٹ کو یہاں پہ open کرتے ہیں تو کلکاتا کی سائٹ کو open کرنے کے بعد ہمارے سامنے کچھ ایسا open ہو کے آ جائے گا جس میں آپ دیکھ پاو گے کہ جیس چیگو تاکہ ادھر پر آپ عوضن کر رہے ہیں qualification on the basis of which you are replying تو اس option میں آپ کو click کے لینا ہے آپ یہاں پہ دیکھتے تھے 12 10 plus 2 or years equivalent یا graduate ہے اگر آپ graduate ہے تو graduate میں بھی click کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ایسا کچھ open ہو کے آ جائے گا اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں check availability تو ہم یہاں پہ کام کرتے ہیں کہ ہاں یہاں پہ کچھ option کو select کر کے یہاں پہ کچھ دیکھ لیتے ہیں تو ہم نے 10 plus 2 کو select کیا ہے یہاں پہ سمودہ کو ہم select کر لیتے ہیں ہم unreserve کو select کر لیتے ہیں unreserve یہاں پہ دیا ہوا ہے تو ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے unreserve پہ ہی click کیا تو اس کے بعد یہاں پہ کیا آپ big lung pwd بیکتی ہے تو یہاں پہ ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں نہیں ہم اس میں big lung نہیں ہے تو ہم نے اس پہ non-met trick کیا اس کے بعد check availability جو check availability آپ کو یہاں پہ availability check کر لینا ہے آپ کا rrv میں کتنے vacancy ہے کتنے ساری جن کر یہاں پہ دیا گیا ہے تو یہاں پہ commercial cam ticket klar یہاں پہ دیا ہوا 237 total lag book یہاں پہ cool ملا کر جتنی سارے post ہے یہاں پہ دے دیا گیا ہے تو آپ ان سارے پودوں کے لیے apply کر سکتے ہیں اگر آپ جیس post کے لیے apply کرے گے تو اس کو آپ کو یہاں پہ دے دیا جائے گا اس کے بعد آپ دیکھتے سکتے postability in other rrv on rrv میں post کی اپلوف دیتا تو ان سارے rrv کی rrv کا نام بھی یہاں پہ دیا جائے گیا ہے کہ آج میر میں کتنا ہے تو باقی سارے rrv میں بھی کتنا ہے تو آپ کو جیس rrv سے apply کرنا ہے آپ کو اس rrv کو select کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے کچھ ایسا open ہو کے آ جائے گا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے ہم یہاں پہ تو پہلے اس option کو select کرنے کے بعد آپ کو ساری جان کر یہ سے ملے تو آپ کو اس کے بعد کون سے option چون ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ step by step جتنے information follow کرنا ہے آپ یہاں پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں تو ہم نے rrv kulgata site open کیا ہے آپ یہاں پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ apply option دیا ہوا ہے تو آپ کو click کرنے کے بعد آپ کے سامنے جتنے سارے جانکاری ہے یہاں پہ open ہو کے آ جائے گا تو یہاں پہ بتایا گیا ہے read all the information in 2019 90 BC carefully before you start filling the online application form تو آپ کو in سارے option کو بڑھ لینا چاہیے اور یہاں پہ ساتھ میں ایک اور information دیا گیا ہے کہ دوسرے number میں candidate should apply to only one rrb if duplicate devolition are found for any candidate at any point of time then all the application will be rejected تو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کسی ایک rrb سے ہو اور دوسری rrb لیے آپ آوازن کرنا چاہتے ہے تو اس کے لیے آپ دونوں فرم ریزیکٹ ہو جائے گا تو آپ کا یہاں پہ فرم بڑھنا نہیں ہوگا فرم آپ کا accept نہیں ہوگا تو یہاں پہ step بھی بتا دیا گیا step آپ سار step کو فلائے کرتے ہوئے آپ نے جتنے سارے بین کا سارے ڈوکومنٹ کا اٹھ کرنا ہے آپ یہاں پہ جا کر بھی دیکھ سیتے ہیں کتنے کتنے ڈوکومنٹ میں کتنے ڈوکومنٹ آپ کو یہاں پہ اٹھ آج کرنا ہوگا تو یہ step بھی ہاں پہ دیا بھی ہون چاہیے اور یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ the photograph have been taken on or after one one two two nine and should have the name and date printed on it on it تو یہاں پہ اگر آپ کے پاس کوئی فوٹو ہے تو پرانا فوٹو نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ 2019 کے بھیج سے یا 2019 سے لے کر آج کی تاریخ جو آپ پہ بھیج کیا کوئی فوٹو ہونا چاہیے اور یہاں پہ جو بات سامنے آئی ہے کہ آپ کو اس میں نام ہونا چاہیے اس کے date پر دیا ہونا چاہیے تو یہ آپ کو سب جن کر ہی دیا ہو ہے آپ چیئے فر کرنے جاؤ گے آپ کے سامنے سب آپن ہو کے آجائے گا تو اس کے آپ دیکھتے ہے I have gone through the entire sand number 1 2019 and understood all instruction there into option मेel click trick लगा नहे उस ke बाद I declare that I fulfill all the eligibility criteria mentioned there in to option मेel आप को click ले ना चाहिए तो उस बाद के आप अब submit سب میٹ سب میٹ بٹن پہ آپ کو کلک لگانا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے ایسا کچھ اوپن ہو کے آ جائے گا تو آپ کو سٹیپ بے سٹیپ ساری انفرمیشن کو دیکھ لینا چاہیے اس کے بعد آپ کو آر آر بی کا کام آر بی کا فرم فیل اپ کرنا ہے اور پہلے ایک بات جان لیجئے آپ جیس آر بی سے ہی بیلونگ کرتے ہیں اسی آر بی کیا ہی سائٹ کو سیلٹ کیا ہے ہم نے یہاں پہ آر بی کولکتا کی سائٹ کو سیلٹ کیا ہے اگر آپ آر بی بھوپال سے ہوا آر بی آج میرے سے ہو تو آپ کو آر بی سپریٹ ٹرپریٹ آئے گا اور آپ دیکھ پاؤ گے کہ ان سے آر بی میں کتنی بیکنسی ہے آپ کو ساری جان کریں ملے گا تو آپ کو یہاں پہ فرم بڑھنا ہے فرم بڑھنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سٹار والا سگنٹر سگنال ہے آپ کو ان ساری اپشنوں کو بڑھنا ہوگا اور موبائل نمبر ایسے موبائل نمبر دینا چاہیے جو آپ کی جس میں آپ کا ایمیل اور ایس ایم ایس کے علاوہ انہیں کسی مجدوں سے پترچان ہی کیا جائے گا تو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ جن موبائل نمبر یوز کرتے ہیں تو موبائل نمبر کیا جو یہ نمبر آپ کو ایک ٹی موبائل نمبر دینا چاہیے جس میں آپ کو کسی بھی طرح کا کوئی پروبلیم نہ ہو یا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں نوٹ کون فرم دیت دا موبائل نمبر is correct and understand that all communication will be sent to this نمبر تو یہاں پہ بھی بتایا دیا گیا ہے کہ آپ کا اگر جو نمبر آپ یہاں پہ دوگے تو یہ correct ہونا چاہیے اور جس میں all communication کیا جائے گا تو یہ ساری information آپ کی اس موبائل نمبر پہ ہوگا اس کے بعد confirm موبائل نمبر موائل نمبر کے پوشٹی کریں اس کے بعد ایمیل ایڈیا آپ کو ڈالنا ہے اس کے بعد کی ایک اپچے آپ کو درج کرنا ہے کپچے درج کرنے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ٹریک ہے ٹریک بٹن پہ کلک کرنا چاہیے تو ساری جانکری آپ کو یہاں پہ بڑھ لینا چاہیے اس کے بعد آپ کو step by step سارے option select ہو کے آ جائے گا آپ کو آپ یہاں سے ان کو آسانی سے حسل کر سکتے ہیں اور ان کو آسانی سے بڑھ سکتے ہیں تو ہم نے آپ کے ساتھ یہ information شیار کیا ہے آپ بھی اس information کو جتنے سارے friend ہیں ان کو بھی شیار کرنے کے کوشش کرے تاکہ وہ بھی اس form کو بڑھنے میں کامیابی کے ساتھ form کو بڑھ سکے تو یہ آپ کا ساری جانکریہ پی دیا ہوا ہے آپ پہ پروسس کو follow کریں step by step follow کریں اور follow کرنے کے بعد اس کو form کو بڑھنے کی کوشش کریں تو اس کے بعد اگر آپ کو کسی بھی طرح کی پریشانی ہو تو آپ ہمیں comment video کے نیچے comment box ہے اس میں comment کر کے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں ہم آپ کو step by step سارے جانکری دینے کی کوشش کریں گا اور ہم rrb کی جتنے سارے information ہے آپ ہمارے چینل سے بھی لے سکتے تو ہم آپ کو rrb کی ایسا سارے information دینے کی کوشش کریں تو آپ نے شاید یہاں پہ جان لیا ہوگا کہ آپ کو star mark جو دیا گیا ہے indicate mandatory field یہ in field کو آپ کو بڑھنا mandatory mandatory ہے اور آپ ان جو information یہاں پہ دیا ہوا ہے آپ ان کو صحیح سے بڑے اور correct بڑے کیونکہ آپ کو option نہیں ملے گا کہ آپ اس کو دوبارہ correct کریں کیونکہ ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ پہلے form بڑھ لیتے بینہ کسی charge کی یا بینہ کسی دیکھے ہوئے تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ سر ہم نے یہ form بڑھ لیا ہے ایسا بڑھ لیا ہے تو آپ کو کیا آپ ہم کیا کریں تو ان کو بہت سارے پہشانی ہوتا ہے تو آپ ان form کو بڑھنے کی بڑھنے کی خود rrb کو چناؤ کریں rrb کو چننے کے بعد بھی آپ ان کا صحیح استعمال کریں کیونکہ اگر آپ ایک rrb سے بلنگ کرتے ہیں اور دوسرے rrb تو بڑھ لیا ہے تو آپ کا فریشہ بھی دوسری rrb rrb میں جا کر دینا ہوگا تو ایسا گلتی مت کیجئے کیونکہ آپ کو فریشہ ہوت دینا ہوگا اور آپ کو فریشہ کے لیے بہت سارے فریشانی کے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو ان سارے باتوں کی طرف آپ دین فریشہ دینے کی کوشش کریں اور فرم بڑھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو آسانی ہو رہا ہم تو آپ کے ساتھ سٹیپ بے سٹیپ سارے جن کرے rrb کے دینے کی کوشش کریں گے تو اس پیڈیو میں اتنا ہی رہا تو ہم آپ کو نیچ پیڈیو میں سارے جن کرے rrb کو لے کر آئیں گے اور rrb کی ویکنسی کو آپ کو سٹیپ بے سٹیپ دینے کی کوشش کریں